سر اللہ کا شکر ہے قسم سے بہت اچھا ہے آپ قسم نہ اٹھائیں مجھے ویسے ہی آپ پہ اتبار نہیں ہے آپ ایزی ہو جائیں میرے پہ دو میرے گھر میں پڑے ہیں ایک اللہ کا شکر ہے بچے بہت خوش ہیں میری گھر کی گندہ میں لیکن وہ بچے نہیں کھا رہے بچے یہ کھا رہے ہیں یہ بات ہے سن کے سارا لاہور آسے گا میں یقین کریں وہ نہیں کھاتے وہ لاہور کے پیدا ہے وہ یہی چیزیں کھاتے ہیں آپ بھی گھر کی گندہ میں کھانا چھوڑ گئے ہیں سر وہ بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں بچے جو کھاتے ہیں وہ ہی ہم کھاتے ہیں بچے کیا کھاتے ہیں یہی اٹھا جو بچے دیکھیں نا آنڈا فارمی کھاتے ہیں ہم نے دیسی آنڈا گاؤں میں کھاتے ہیں آپ کون سا اٹھا کھا رہے ہیں بچے بھی یہی کھا رہے ہیں اور خوش ہو گئے جب سر گاؤں والا اٹھا آتا ہے بچے دیسی کنک نہیں وہ کھاتے سر فارمی کھاتے ہیں کیونکہ لہور کے پیداوار کوئی بھی ہے آپ اور میرے میں آج بھی طاقت ہے پچونجا سال عمر ہے میرے سال کوئی جوان آ جائے یہ ہم دونوں کی ملاگ ہیں پچونجا بتائیے آپ نے نہیں میں نے حکیلی کی سارے اچھا دونوں کی ملاگ یہ وہ میری طاقت ہے جو میں نے اپنے گاؤں میں کھائی ہوئی یہ آپ کا خالد دودھ پیا ہوا ہے کڑیل جوان آپ کڑیل جوان موچھے جو گھر میں مکھن کھاتا رہو یہ وہ موچھوں کا تاقت ہے بالوں کی تاقت ہے مکھن نہ کھاتے رہے ہیں مکھن بھی خود کھایا ہوتا تو شاید سید زیادہ بہتر ہوتی سار سید بہت تھی کڑیل جوان تھے یہ بہت تھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جب سید تھی اور موچھے تھی کہتے تھے گلو باتے مجھے سب شو کرتے تھے گلو باتے میرے گا میں گلو باتنی ہوں ہم ایک شریف ہیں یہ تو آپ کی پوری میڈیا پہ مشہور ہوں کوئی حرکت تو نہیں ملتی نا سر اللہ کا شکر کیونکہ ان کا جو چہرہ پینٹ ہوا پورے میڈیا میں آپ کو یاد ہے کتنا خطرناک میں اس لئے پوچھ رہا ہوں سر نہیں ہم ان کے خلاف ہوتے ہیں جو ایسے یہ جو لڑائی میں نے اکثر دیکھا کہ آپ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سر نہیں لڑنے کے لیے نہیں جب دیکھے لیکھلتے اللہ کا ایک رحمت دیئے ہمیں اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے سر ہٹے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہاں جی سر آپ نے کپڑا خریدنے گئے ہیں بلکل سر کپڑا تو آپ نے پہننا ہے جی سر بلکل پہننا ہے کپڑے کو تو برا نہیں کہنے چاہیے نہیں بلکل نہیں کہنے چاہیے پھر آپ گھٹیا اور ناکس کپڑا لے آئیں گے گھر سر بھاسونے اپنی حصیت کے مطابق آپ لیں گے نہیں سر یہی حٹا میرے سامنے ساڑھے پانچ سوڑا دے کے جاتے ہیں آپ جب پیسے دے کے چیز کھا رہے ہیں تو اکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے تو کوئی رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھی چیز بکا گے دے وہ اب اگر ہمیں gilte چیز دے گا کھلائے گا وہ اللہ اس کو پکڑے گا رزق کی برائی نہیں کرنی شاہیئے لیکن جو بندہ آپ کو چیز بیچ رہا ہے وہ ناکس دے گا تو آپ اسے بتائیں گے یہ ناکس ہے میں نے تربوز کا لیا چار سو روپے کا ایسے گسن مارا وہ نہیں ٹوٹا جب گھر میں گئے تو یقین کرے وہ ایسا تھا کہ کیسی زہر ہوتا وہ اللہ کا دیکھو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا چیکر کے لیے آتے دیکھیں وہ میں کیا کروں وہ اتنے ہی پیارا تھا اور اوپر سے چمک رہا تھا وہ تو کسور ہے چیکر کے لیے نا تھا تو سر وہ گھر سے پھر بھابی نے آپ کو باتیں سنائی ہوگی نہیں سر کوئی بات نہیں کیسی باتیں سنائی ہوگی پھر آپ سیڈی لگا کے بھاگی ہوگی نہیں نہیں سر وہ میں نے کہا یہ اللہ کی چیز ہے وہ اس کے اندر جا کے اس نے چیک نہیں کیا نہیں ہم تو رزق کی برائی کوئی نہیں کر رہا کہہ یہ رہی ہے کہ جو سٹینڈرڈ چیز کا ہے جی سر کھانے والی چیز کا سٹینڈرڈ ایک بندہ پیسے دے رہا ہے اسے آپ اچھی چیز دیں سر ایک دفعہ کر میں لے گیا ہوں یہ برا ہے تو پھر میں تپارہ کیوں لے گیا مجھے ایک بات بتا ہے میں پھر بھی لے گیا مجھے ایک بات بتا ہے تماتر آپ لینے چلے گے جی سر ایک بندہ نے بسے تماتر دے دیا جی سر تو بسے تماتر ہنڈیاں میں ڈال دیں گے نہیں سر کیا کریں گے آپ پہ کہیں گے کہ یار تو بسے کیوں دے دی سر وہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کی اگر اس نے بیمانی کیا تو وہ ذمہ دار ہے تو آپ نے اگر میں نے اس پہ بروسہ کیا ہے تو آپ نے تو اس ہی کہنا ہے نا کہ بائٹ مارٹر کس طرح کے دے رہے ہو اب یہ ہے کہ یہی آٹا میں یہ کہتا ہوں سر یہ ساڑھے پانچ سو کا لوگ لے کہ یہی جاتے رہے کہ آج اگر میئے شباہ شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ڈیڑھ سو رپیا غریب عوام کو چھوڑ دیا تو آج بھی یہ ان کی چیکن نکل رہی ہے اس ٹیم بھی نکل رہی تھی دو بندوں سے بات کی اس پروگرام میں صرف دو بندے ہمیں ملے دو بندوں سن لیں پاکستان دو بندوں نے کہا کہ یہ آٹے کا سٹینڈرڈ روٹی کا سٹینڈرڈ جو میار آٹے کا ہونا چاہی ہے آٹے میں سے سب کچھ تو نکال لیتے ہیں اس میں سے میدہ نکال لیتے ہیں اس میں سے سوجی نکال لیتے ہیں اب اس کے بعد آٹے کے پیچھے کیا بچتا ہے سر اگر وہ نہ بچے تو روٹی پکے ہی نہ وہاں ہی وہ ہو جائے اسی طرح ہی ہو رہا ہے نہیں سر وہ کتنے ٹھیک نہیں ہے اگر آپ بلیک ہو جاتی کالی ہو جاتی اگر آپ آتے ہیں یقین کرے میں دو پروٹے میں نے ایدھر ہی چولہ لگوا لینا میں گزارش کر رہا ہوں میں نے کالی چولہ لگوا لینا اسی آٹے کے روٹی اور پروٹا ایدھر اصل میں روزیں ہیں تو اس وقت چولہ لگا رہا ہی سر وہ ایسے پکتا کیسے آپ یقین کریں بند کھا رہے ہیں بڑا مزیدار یہ آٹا یقین کریں آپ کی محبت اپنی قیادت سے بہت ہے نہیں سر یہ ایسا نہیں ہے آٹا بلگل جیسے آپ بتا رہے ہیں ایسا ہے روٹی خوشک ہو جاتی ہے صرف ایک آدھے گھنٹے کے بعد اپڑی اسی بن جاتی ہے اللہ بلا کرے کنے شباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کسی کی تریف نہیں کرنی چاہیے تریف میرے خدا کے شرف ہمارے عمال قیادت کی بندہ قیادت کو بندہ اپریشیٹ تو کرتا ہے نا جی قیادت جو ہے نا ساری جو ہے نا وہ نیند کی گولنیاں کھا گیا نا وہ سوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا آٹا اب ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نہیں میار کوئی نہیں ٹھیک ہے ہلوے کی طرح آٹا ہے وہ ان کا وہ ان کا بندہ ہوگا میں اتر سے دو توڑے لے کے گیا ہوں رمضان کے جو ہیں وہ خود نہیں لے کے گئے ساری دنیا کے ذائقے آپ نے چکھے ہوئے ہیں چھے سور بیوال آٹا کھائی پھر کیوں لے کے یہ آسے گیا یہ عوام کیوں لے کے جا رہی ہے یہ سزائے اسے کہ یہ سستہ آٹا کھائی تو وہ روٹی خراب ہو جائے سار یہ انسان ہیں ہم نہیں یہ سارے انسان نہیں ہیں جو کھا رہے ہیں ایک آدمی سون سے کہہ رہا جی برا ہے تیسرا بندہ مل گیا ہے میں پچیس بندوں کے انٹرویو کیا ہے تیسرا مل گیا ہے آٹے پہ ابھی آٹے والے یہاں لینے آئیں گے یہ پورا ٹرک لگا ہوا جو خالی ہو گیا کیوں ہوا ہے سار کیوں ہوا ہے سار مجھے ایک بات بتائیں اس طرح کی باتیں کر کے آپ آٹے کا میار کبھی بہتر کر سکیں گے جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں سار دیکھیں مجھے بتائیں نہیں سار میرے وہ آپ فرض کریں آپ سی ایم پنجاب ہے آہ جی آپ کون ہے میں سی ایم پنجاب آپ کون ہے سی ایم پجاب یہ کون ہے درخواست گزار ہے یہ آزم ہے نہیں درخواست گزار ہے اب عام ہے نا جی جی بتائیں جی کیا ہے سی ایم صاحب کو بتائیں یہ سی ایم بنا دی ہے سی ایم صاحب سی ایم صاحب نے کیا کرنا ہے بتائیں پاتے پا handheldے کے کے مسئلے ہیں آٹے کا مسئلہ یہی ہے جو آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد خوشک ہو جاتی ہے کھانے کے قابل نہیں رہتی ہے اب آپ کون ہے میں نے اللہ کہو دیکھ انصاف کرنا میں کھا رہا ہوں تو میں بتا رہا ہوں ابھی بنوایا کیا تھا آپ کون ہے یہ کون ہے یار سی ایم صاحب سر میں ابھی توڑا ایک لے لوں آپ کے سامنے لے کہ جو میرے پاس پیسے فالتوں نہیں ہے میرے سوال تو لے جی جی سر اس عوام کو آپ کیا کہیں گے کہ بہت اچھا گھر جا گی یہ کہتا ہوں ڈیڑھ سو رپیہ ان کو لیس مل رہا ہے سستہ یہی آٹھا ساڑھے پانسو کیوں کھاتے ہیں یہی سٹنڈرڈ اچھا کریں ساڑھے پانسو میار اچھا کریں ساڑھے پانسو والے کا میار بھی ہے آپ لے کے دیکھ لیں آپ بھی کھاتی ہوں گے بھائے ادھر سے لے کے ہم بھی کھاتے ہیں مگر یہ جب سے رمضان شروع ہے صرف میں دو توڑے لے گیا ہوں اس کے علاوہ میں نہیں لے گئے گیا کیونکہ وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر میں نے لے جا گئے پھر کیا کرنا ہے اس کو باہر سے میں نے چھ سو روپے کا توڑا لیا ہے دس کلو والا بہت سنو یار بانہ سو روپے کا بیس کلو کا توڑا مل ہے جو کھانے کے بھی قابل ہے جو سارا زندھ خوشک بھی نہیں ہوتی روٹی اور یہ چار سو روپے کا لے کے جا گئے آپ خود ہی بتا دیں کتنا اس کا کام ہوگا چار سو روپے کیا میہار ہوگا آپ خود ہی بتا دیں یہ جذباتی باتیں نہیں کرنے چاہیے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے شباز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں امران خان صاحب نے یہ کیے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ہمارے امال ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہیں گفتی میں لے گیا ہوں میں پیسے آپ سے لے گئے گیا ہوں سارے لے گئے گیا ہوں اس نے کون سے کینن نہیں لے گئے گیا اس نے ساری لانا ہے آپ کے بارے میں شکیعت کر رہے ہیں کہ یہ آٹا ٹھیک نہیں ہے اس کو بہتر کریں کون ہے مریمیٹ یہ بیٹھے ہوئے آپ اس کو آٹا کو میں آپ کی کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہے لیکن عوام کہہ رہی اچھا نہیں ہے یہ تو آپ نے عوام کی بات کرنی ہے نا آپ دیکھیں آپ سی ایم بنیا تو آپ صحیح باتیں کرنا ضرور ہے بائی جان اس میں اچھی کوالٹی لائیں ورنہ وزیراعظم شباز شریف آپ کو چھوڑے گا نہیں اگر عوام کی شکیعت پہنچی باتا ہے اور میاں حمدہ آپ سے بیٹھا نہیں جب وہ بیٹھ گیا خدا کی قسم یہ مافیا کو وقت دالے گا سار جو یہ مافیا سار سامنے کریں آپ ادھر ہی ہوتے ہیں سار جی میں ادھر ہی ہوتا ہوں تو آپ کا اس آٹے کے معاملے سے کیا جی میں فوڈ دپارٹمنٹ کی طرف سے فوڈ کی طرف سے اس کی کوالٹی چیک کون کرتا ہے کوالٹی بیسیگلی ڈیلی بیسیس پہ میں خود اس کا ماسچر اور ویٹ چیک کرتا ہوں یہ اس کی ریپورٹ ہے نہیں وہ ریپورٹ ٹھیک ہے رہے کہ آٹھ روٹی پکا کے دیکھیں آپ نے اس کی سار دس دن کے بعد اس کا لبارٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے لبارٹری ٹیسٹ میں انگریڈینٹس تو پورے ہوں گے جو ہونے چاہیے اگر پورے ہوں گے تو پھر میں اس کا پریکٹیکل بنیادوں پر کوئی ہیلس ڈیپارٹمنٹ اس کا روٹی پکوا کے کوئی پراتھا بنا کے اپنے لوگوں کو کھلا کے اس کا ذائقہ چیزیں تیسٹ نہیں کرتا فوڈ دبارٹمنٹ کی طرف سے اس کا لبارٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے باقی میں لبارٹری ٹیسٹ اور چیز ہے لبارٹری ٹیسٹ میں تو آپ اس کی انگریڈینٹس دیکھیں گے کہ کتنی کتنی اس میں تناسب کتنا ہونے چاہیے وہ تو پورا ہے آپ بتا رہے ہیں عوام کہتی روٹی آدھی گھنڈے بعد کھانے جو گینی رہتی کالی ہو جاتی سارا سال وائٹ آرٹہ استمال کرتی ہے یہ دیسی گنڈا مکمل انگریڈینٹ کے ساتھ ہے اس میں تھا کوئی چیز فائن سوڈی کچھ نہیں نکلا آپ کی ہیلتھ کی فوڈ کی سوری ہیلتھ کہہ رہو فوڈ کی ریپورٹ کے مطابق اس میں کچھ نکلا نہیں اس میں تھا کوئی چیز نہیں نکلا آپ سینیاں کیوں کر کے سنیں ٹھیک ہے اچھا بلکل نہیں ٹھیک ہے سر وائٹ آرٹہ میں سے اس کی ریشو کے ساتھ سے نکلا جاتا ہے ٹھیک ہے وائٹ آرٹہ ایک کیا کہلے اس کو کہ تیار شدہ ہوتا ہے خود روٹی کھائی آپ نے اس کی نہیں سر میں گاؤں سے بلانگ کرتا مری اپنی گندم ہوتی ہے گندم تو ہوتی ہے لیکن کبھی ایک دن اچھی ریپورٹ لکھ کے بھیجیں گے پھر اوپر چلے ٹھیک ہے آپ آج آج آدھا کلو آٹا لے جائیں نہیں ابھی تو نہیں لے کے جاؤں گا واپسی جب اید رمضان ختم ہوگا رمضان کے بعد کیا مطلب آپ ریپورٹ دینا آپ ریپورٹ دیں کھا کے بتائیں کہ یہ کھانے والا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو گیا آپ سارے لیبارٹی ٹیسک کرتے دیکھیں کیا ریزلٹ دے رہا ہے جو انگریڈینٹ آپ پورے کر رہے ہیں فارمولا جو آپ پورا کر رہے ہیں فارمولا پاک کی نکل رہا ہے جو میں آپ بتا رہا رہا جو میں رہا بیسی میرے بھائی بہی رو ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ میں خود کھا رہا 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 سارے میرے رشیدار نہیں سارے نہیں وہ آدمی کا پتہ نہیں وہ گاؤں سے خالص مکن گی چوری کھاتا تو اس کو کمپلین آئی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں سار اس کا مطلب ہے سروے کم ہے آج بھی رو رہی سی ایم بن کے بات کو نہیں دے گا سر وہ دیکھو 50 000 میں وہ وک گیا مجھے لوٹا کہ مجھے دو 50 000 میں مسائل تو بنے نا اس سیلیکشن میں منہارا فراکین کی بات کر رہا ہمزا صاحب سے ملی کے دو 50 منہارا فراکین لگو ڈالے لو 50 000 کیسے چلے چلے بہت سکر بہت